خدا ان یسو مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ ساتھ کمیٹس اسلام میرا نام پاسٹر انوک بابر ہے اور میرا تعلق کرائیس فور آل نیشنز منسٹریز سے ہے میں شکر گزاروں اپنے زندہ جلالی خدا کا اور پاکستانی مسیحی چینل کا اور اس چینل کے چیئرمن جناب جوید مسیح کا اور وائس چیئرمن حرون مسیح کا جنہوں نے مجید موقع دیا تاکہ میں خدا کی خوش قبری کی منادی آپ لوگوں تک منجا سکوں اور خدا ان کے کلام کو وسی تر وسی کرتا جاؤں آمین آئے ہم کلام مقدس کو کھولیں آج پر رہنمائی کے لئے ہم سیکھیں گے کلام مقدس میں سے مقدس لوکہ رسول کی انجید اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیات سے چودویں آیات تک آج ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے خدا ان کے کلام یوم رکوم ہے ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اور اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورنیس کے اہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لئے اپنے اپنے شہر کو گئے پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصر سے دعوت کے شہر بیتلہم کو گیا جو یہودیہ میں ہے اس لیے کہ وہ دعوت کے گھرانے پر اور اولا سے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چڑنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں راہ کر اپنے گلہ کی نگبانی کر رہے تھے اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چگیر چمکا اور وہ نہایت در گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی اور آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گڑو خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خداون کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا خداون کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا اور سمجھا جانا میرے لیے اور آپ سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو ہم خداون کے شکر گزارے کہ خداون کا کلام جب ہم پر نازل ہوتا ہے تو وہ اپنے بھیدوں کو آشکار کرتا ہے آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں کہ یسو مسیح کی پدائش کوئی عام پدائش نہیں ہے یسو مسیح کی پدائش کوئی عام چیز نہیں ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے آج ہم نے جو اقتباس یہ پڑا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور آج ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ ہم نے جب سیکھنا ہے ہم نے جب بائبل مقدس کو کھولنا ہے تو ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ خداون یسو مسیح کی پدائش کس لیے ہوئی کیوں ہوئی اور ہم نے بڑا دن جو ہم بناتے ہیں یہ کیوں منا رہے ہیں اور کیسے منانا ہے سب سے پہلی بات جو آج ہم سیکھیں گے ہم نے لوکا کی مارفدگی انجیل دوسرا باب اس کی پہلی آئے سے چودھویں آیات تک ہم نے پڑا اقتباس تو پہلی آئے سے لے کر ساتھویں آئے تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یسو مسیح کی پدائش کوئی عام پدائش نہیں ہے ہم پہلی بات سیکھنے کو ہے اور پہلی بات یہ سیکھ رہے ہیں کہ یسو مسیح تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یسو مسیح کی پدائش اس دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے میں اپنے ناظرین کو اپنے ویورس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح کی کہانی یسو مسیح کا واقعہ ایک من گھڑک کہانی ہے یا ایک مت ہے یا کوئی لوگوں نے اپنے سے بنائی ہے تو یہ بات غلط ہے ہم نے اگر بائبل مقدس کو سمجھا ہے اگر ہم مسیح کے پیروکار ہیں اگر مسیح ہم سے کلام کرتا ہے اگر خدا کا کلام جو یہ زندہ کلام ہے ہم سے بولتا ہے تو لوگا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آئیسے سات آیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسو مسیح کی پدائش ایک تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے اس کی گواہی جو یسو مسیح کی پدائش ہے اس کی گواہی دنیا دے رہی ہے اس کی پدائش تاریخ دے رہی ہے اس کی پدائش بادشاہ دے رہی ہے اس کی پدائش وہاں کا ناظرہ دے رہا ہے وہاں کی ریجسٹریشن دے رہی ہے اس کی پدائش وہاں کے لوگ دے رہے ہیں ہم نے پڑا ہے کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسرو اگرسٹس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا یہ ان دنوں کی بات ہے جب یسو مسیح ابھی پیدا ہونے کو تھے جب وہ اپنی ماں کے باطل میں تھے ماں کے حمل میں تھے تو تب یوسف اور مریم اپنے گلیل یعنی اپنے شہر ناصرت سے نکل کر گلیل سے نکل کر داؤد کے شہر بیتل ہم کو گئے اور یہاں پر ہمیں پہلی بات پتا لگتی ہے کہ جب وہ جا رہے ہیں جب وہ یوسف جا رہا ہے تو یوسف اپنی منگیتر کو لے کے گیا ہے اور نام درج کروائے گئے ہیں ریجسٹریشن کروائے گیا ہے نام تو یہ طریق بتاتی ہے کہ یسو مسیح جو ہے وہ طریق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یسو مسیح کی پدائش ایک طریق کا بہت بڑا حصہ ہے ہم اس کو ٹال نہیں سکتے بلکہ ہم خوشی سے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم جو یہ پلیز کرتے ہیں یہ ٹیبلو دکھاتے ہیں ہم یسو مسیح کی کہانیاں سناتے ہیں ہم یسو مسیح کے واقعات بتاتے ہیں یسو اور یوسف اور مریم کے واقعات بتاتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ یسو مسیح کی پدائش ایک طریقی واقعہ ہے اور ہم یہ سیکھ رہے ہیں اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے لکھا ہوا ہے چوتھی حیات میں اور یہ اس کا دلیل ہے اس کا ثبوت ہے پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے دعود کے شہر بیتل ہمکو گیا جو یہودیہ میں ہیں اس لیے کہ وہ دعود کے گھرانے اورولا سے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے حالیلویہ یہ بات ثابت کر رہی ہے یہ بات دلیل دے رہی ہے کہ دیکھو یسو مسیح کی پدائش ایک طریق کا خوشی سے بتا سکتے ہیں کہ ہمارا یسو مسیح جو ہے وہ ایک طریق کا بہت بڑا حصہ ہے اور دوسری بات جو سیکھنے کے لیے ہے میرے لیے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ بائبل ہم مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسو مسیح کی جو پدائش ہے وہ کوئی عام پدائش نہیں ہے یسو مسیح کی پدائش ایک الہی منصوبہ ہے جو پدائش کی کتاب پدائش تین باب اس کی پندروی آیت سے شروع ہو چکا تھا نجات کا کام وہاں سے شروع ہوا اور یسو مسیح کی پدائش پر اور یسو مسیح کے مار کھانے تک یسو مسیح نے جب ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا تب ختم ہو رہا ہے یسو مسیح کی پدائش ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو میں اس دنیا میں نجات کا کام کمپلیٹ کرنی آیا ہوں حالیلویہ یسو مسیح کا پیغام جو ہے یسو مسیح کی پدائش جو ہے وہ کئی عام پدائش نہیں ہے ایک الہی منصوبہ ہے اور یہ وہ منصوبہ ہے جو خدا نے اپنے بیٹے سے کیا ہمارا خدا جو باپ ہے جو یسو مسیح کا خدا ہے جو ہمارا خدا ہے جو میرا خدا ہے جو آپ کا خدا ہے جو دنیا کا خدا ہے اس نے یہ کام دنیا کے لیے کیا اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیں شکر زندگی پائے یہ ایک الہی منصوبہ ہے اور اس منصوبے میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارا باپ جو ہے ہمارا خدا جو ہے وہ ایک مشنری خدا ہے اس نے مشن کے کام کو کرنے کے لیے جب پدائش تین پذرہ میں ہو رہا ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہے پدائش کی کتاب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یسو مسیح جو ہے کنسیوڈ ہے پرانے اہد نامے میں ہم کہہ سکتے ہیں جیزس is کنسیوڈ in the old testament اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیزس is revealed in the new testament یسو مسیح جو ہے پرانے اہد نامے میں نظرت ہوا رہا ہے لیکن ایک ایک منتظر سے ایک کم وقت میں چھوٹے وفقوں میں لیکن ہم اگر نئے اہد نامے میں دیکھیں تو ہم اس کا کام دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو پورے طریقے سے اس دنیا پہ ظاہر کر دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لے حلاق نہ ہو بلکہ ہمشہ کے زندگی پائے ہمارا بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ یسو مسیح جو ہے اور یسو مسیح کی جو پدائش ہے وہ ایک الہی مسیح ایک قوم کے لیے نہیں پڑھا کہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے اور پوری دنیا میں میں آپ ہر کوئی شامل ہے ہر کوئی شامل ہے اور تیسری بات جو آج ہم اہم سیکھنے کو ہیں وہ ہم لکا کے انجیل جو میں نے اقتباس پڑھا اس کی دوسرا باب اس کی آٹھویں آیت سے چودھویں آیات میں ہم سیکھیں گے کہ دیکھیں یسو مسیح کی پدائش جو ہے وہ بشارت کو بشارت کی ابتدا کر رہی ہے وہ ایونجلسٹک ہے وہ بشارت کو ترجیح دیتی ہے وہ بشارت کی ابتدا کرتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں بشارت دیتا ہوں اس نے بشارت کو ترجیح دی اور ہم نے یہاں پہ سیکھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے نومی آیت میں اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آیا یعنی کن کے پاس آیا گڈریوں کے پاس چروہوں کے پاس آیا اور ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا دیکھو خداون کا جلال ظاہر ہوگا ایک نور چمکا ہے رات کے وقت اور ہم دیکھ سے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ رات کے وقت کبھی بھی نور نہیں چمکا یہ یسو مسیح ہے نور ہی یسو مسیح ہے جس جگہ خداون یسو مسیح ہوگا اس جگہ نور ہی نور ہوگا چاہے وہ رات ہو چاہے وہ ہندیرہ ہو چاہے وہ جیسی مرضی پلیس ہو لیکن جس جگہ یسو ہوتا ہے وہاں نور ہوتا ہے وہاں تاریکی نہیں ہوتی اور فرشتوں نے گھڑریوں سکھا کہ دیکھو میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں یہ تیسری چیز ہے جو میں آج آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ جو یسو مسیح پر ایمان لائے گا وہ یسو مسیح کی بشارت بھی کرے گا یسو مسیح کی پدائش ہمیں بشارت کی بنیاد دیتی ہے بشارت کی تبلیغ دیتی ہے بشارت کی ابتدا کرواتی ہے یسو مسیح کی پدائش ایمانجلسٹک ہے بشارتی ہے اور یہ ہم نے سیکھا ہے اور ہم نے کیوں کرسیمس منانا ہے ہم نے اس لیے کرسیمس منانا ہے کہ ہم خوشی سے للکارتے ہیں کہ ہمارا خداون یسو مسیح چرنی میں آ چکا ہے اور وہ چرنی میرا اور آپ کا دل ہے اس دل میں خداون یسو مسیح آ چکا ہے اگر آج ہمارے دلوں کی چرنیوں میں خداون یسو مسیح نہیں ہے تو یقین جانیا یہ افسوس طلبات ہے یہ افسوس کی بات ہے ہم نے اپنے دل کی چرنیوں میں اپنے خداون یسو مسیح کو ویلکم کرنا ہے ہمارے دل کی چرنیوں میں ہمارا خداون یسو مسیح جابتہ تک نہیں ہوگا ہم اس کی عبادت نہیں کہا سکتے ہم اس کا ویلکم نہیں کہا سکتے ہم نے اپنے دل کی چرنیوں میں خداونی یسوسی کو ویلکم کرنا ہے اور ہم نے کرسمس منانا کیسے ہی ہے آج ہم نے یہ دیکھنا ہے یہاں پہ لکھا ہے اور یہ کہا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر ایک گروہ کی طرح اتر آیا اور وہ خدا کی تمجید کرنے لگا ہالیلویہ خدا کی تمجید کرنے لگا خداون کی تعریف کرنے لگا خداون یعنی یسوس کی تعریف کرنے لگا کہ دیکھو یسوس مسیح آسمانوں کو جوڑ کر زمین پہ آ چکا ہے اور لوگوں کی نجات کا کام کرنا چاہتا ہے اور فرشتے بھی فرشتگان بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں ہالیلویہ اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی حمد و سنا کر رہے ہیں آسمانوں پر زمینوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منجی خداون یسوس مسیح زمین پہ اتر چکا ہے اور یاد کریں کہ مطی کی انجیل اس کا پہلا باب ستائیسویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ میں اس لیے کہ تم اس کا نام یسوس رکھنا وہی اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا یسوس زمین پہ نجات کے کام کو کرنے کو آیا ہے اور میں یہاں پر ایک پوائنٹ کھڑا کروں گا وہ یہ ہے اور وہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے اس کو سمجھی گا اور اس کو اپنے دلوں پر نقش کریں کہ ہم جس بھی انگل سے دیکھیں ہمیں نجات صرف اور صرف اپنے خداون یسوس مسیح میں ملے گی جس بھی زعویے سے دیکھیں دائے سے دیکھیں بائیں سے دیکھیں اوپر سے دیکھیں نجتے دیکھیں جس بھی زعویے سے دیکھیں یسوس مسیح نجات ہے اور نجات کعبان نہیں ہے نجات اس میں سمائی ہوئی ہے اور یسوس یہاں پر نجات دینے آیا ہے دو طرح کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کرسمس لوگ مناتے ہیں دنیا کے لوگ کرسمس مناتے ہیں ایک کرسمس جو دنیا کے لوگ مناتے ہیں وہ یہ ہے ایکومینیکل کرسمس یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کاروباری کرسمس آج ہمیں کرسمس منانا نہیں آ رہا ہم نے کرسمس کو ایک کاروبار سمجھ لیا ہے ہم نے شاید کرسمس کو ایک دولت سمجھ لیا ہے لیکن ہم نے کرسمس کو حقیقی کرسمس نہیں سمجھا ہے ہم نے کاروبار یا دولت سمجھ لیا ہے یا نہیں ہماری پاکٹ تو گرم ہو ہماری پوکٹ تو گرم ہو لیکن ہمارے دل جو ہے دل کی چڑنیاں تو ہیں وہ خداونیہ سمسی سے کھالی ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی پوکٹ گرم نہ ہو لیکن آپ کی پوکٹ دوسرے نمبر پر ہو اور آپ کا خداونیہ سمسی پہلے نمبر پر ہو یہی ہے کرسمس اور دوسرا جو ہم کرسمس منا رہے ہیں آج جو دنیا منا رہی ہے وہ ہے ہیو ورڈلی کرسمس یعنی یہ دنیا داری کا کرسمس پارٹیز ہیں پروگرامز ہیں لیکن ان پارٹیز پروگرامز میں یسو میں سے ہی نہیں بلکہ شاید شراب ہے شاید نشاہ ہے شاید گانے ہیں گیت نہیں ہیں ڈانس ہے لیکن یسو کے لیے ہی نہیں ہیں ہم نے کرسمس کو شاید غلط سمجھ لیا ہے ہمارے پروگرامز میں یسو مسیح کی حل چل نہیں ہے یسو مسیح نہیں ہے اور میں یہ کہوں گا اور خوشی سے منایا جا رہا ہے جیسے میں نے کلاب میں بتایا کہ یک یک فرشتے آئے اور گروہ آئے اور وہ خداون کی حمد کرتے ہوئے آئے اور کہتے ہوئے آئے کہ عالم اعبالہ پر خداون کی تمجید ہو اور زمین پر آدمیوں کے درمیان جن سے وہ خوش ہے آج ہم کریسپس منائیں تو حقیقی کریسپس منائیں اور یہ بائبل کا کریسپس نہیں ہے جو ہم یہ مناتے ہیں پارٹیز کر کے پروگرامز کر کے ہم یہ گلت کرتے ہیں یہ آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک حادم ہوتے ہوئے میرا یہ کام ہے میرا یہ بوجھ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے حقیقی کریسپس منانا ہے اور جیسے بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے ویسے کریسپس منانا ہے اپنی سمجھ سے نہیں اپنی اکل سے نہیں اپنی وکہ سے نہیں بلکہ بائبل کو پڑھ کر بائبل کو سمجھ کر اور بائبل مقدس کے مطابق کریسپس کو منانا ہے خداونی اسمسی آپ کو اور مجھے اس کلام سے برکت ہے آمین 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 موسیقی